میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ان دنوں میں تیار ہو رہے ہیں بردار میرے پاس پوری بائبل ہے مجھے سب کچھ پتا ہے ڈیول کو آپ سے زیادہ پتا ہے پر وہ تیار نہیں ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ سر میں درد ہو تو کونسا وچن لے کے بولنا چاہیے اس کو تو exactly پتا ہے کہ کبھی کیا بولنا چاہیے ایشو کو اوپر لے کے جا کے کہتا ہے اپنے آپ کو پھیک سوسائٹ کر لکھا ہے وہ تجھے ہاتھوات بچائے گا اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ کونسا وچن کہاں فٹ ہوتا ہے کئی سارے لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے بائبل پتا ہے یاد رکھئے گا بائبل سمجھنے میں اور تیار ہونے میں زمین اور آسمان کا انتر ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو پورا بائبل جانتے ہیں پر آج بھی انہیں اپنے گسے پر کنٹرول نہیں ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں دے نو ہول بائبل سبت کا دن کب ہے پرکاشی طبقے میں ساتھ کٹورے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ جگل میں لکھا ہے پہی یہ کیا ہے پترس نے ایلیا اور موسا کو پہچا نہ دے نو آل آنسرز انہیں سب کچھ بتا ہے لیکن آج بھی انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے گیان پانے سے سب کچھ نہیں ہوتا ایون بائبل کی پہلی آگیا ہے گیان کے ورکش میں سے مت کھا صرف گیانی مت بن چانتے ہو وقتی تیار کہاں سے ہوتا ہے تھسلون کیوں میں ہم نے وچن پڑا پرگو آپ ہی سورف سے اترے گا تو رہی بجی جائے گی اور ہم اٹھا لیے جائیں گے پر وہ سب کے لیے نہیں آرہا وہ ان کے لیے آئے گا جو تیار ہیں اور تیاری کی پہلی سیڑھی ہے ایماندار بنے آنسٹ بنے میں چندگڑ میں تھا پاسر جی نے یہ پریچ کیا تھا وہاں بی آنسٹ ایماندار بنے کتنی بہنیں ہیں یہاں پر پربو کو پراتنا کرتی ہیں پربو چگلی مارنے کی عادت سے باہر نکال مجھے سارا دن باتیں یہاں کی وہاں کرتی رہتی ہوں میں کرتے ہیں آپ کتنے بھائی لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں پربو میری آنکھوں کو شت کر لڑکیاں ٹائٹ فٹس پہن کے سامنے سے جب جاتی ہیں میری نظر جاتی ہے بار بار مڑ کے دیکھتا ہوں میں انہیں آپ مانتے ہیں خدا کے سامنے کتنے پرچارک بھائی ہیں یہاں پر جو آج پربو سے کہیں گے پربو شما کر سیوکائی کرتے کرتے اتنا بہ گیا ہوں کہ بھول گیا ہوں تیرے ساتھ بھی میرا ایک ناتا ہے کتنے بچے ہیں یہاں پر جو چھوٹے دس بارہ سال کے جو گھر جا کے آج پربو سے یہ کہیں گے Lord forgive my rebellious nature میرے اس سبھاو کو ماف کر میں ممی کو اُلٹا آنسر کرتا ہوں ہمارے گھر کے اندر اگر ہم elders کو disrespect دکھائیں نا ہمارا باپ ہمیں ایک دن نہ رکھے کہ نکل بار یہاں سے میرے گھر میں بچپن سے یہ رول رہا ہے دو چیزیں کبھی برداشت نہیں کی جاتی فسٹ disrespect of elders سیکنڈ کچھ گلت کیا ہے تو خدا کے بتاؤ باہر سے نہیں معلوم پڑنا چاہیے کیا آپ تیار ہو رہے ہیں ہر جگہ بائبل بھی 50-50 ہے اٹھائے جانے پر پانچ کماریاں رہ گئی پانچ اٹھا لی گئی دو لوگ چکی پیس رہ تھے ایک لے لیا گیا ایک اٹھا لیا گیا آپ جانتے بھی ہیں جو لوگ رہ جائیں گے ان کی حالتیں کیا ہوں گی اس دنیا میں جس جس وقتی نے جن جن وسطوں کی پوجہ کی ہے بائبل بتاتی ہے وہ وسطوںیں انت کے دنوں میں وپتی لے آئیں گی لوگوں نے پانی کو پوجہ ہے لکھا ہے پانی انت کے دنوں میں بلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا لوگوں نے سورج کی پوجہ کی ہے لکھا ہے سورج کی تپن سے لوگ جلس جائیں گے بجن ساہتہ میں لکھا ہے میں ان کے دیوتاؤں کے دوارہ ان کو دنڈ دوں گا پڑھ کے دیکھئے یہ سب وچن میں لکھا ہے اور پربو نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی وقتی رہ جائے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں جسٹ ون تینگ پربو کا آنا قریب آ چکا ہے تیار ہو جائیے بند کیجئے دوسروں کے لائپ میں جھاکنا وہ کیا کر رہی ہے اس نے فیس بک پہ کیا اپلوڈ کیا اس نے واتس اپ پی ڈی پی کیا رکھی ان کے پاس گاڑیاں کہاں پسے آئی میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے گاڑی باجو والے کے گھر میں آتی ہے جگڑا ان کے گھر میں ہوتا ہے وہ پتنی آئے گی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ دیکھو شرمان جی کیا کیا لے کے آئے ہیں شرمان جی چھوڑی کرتا ہے تو میں بھی چھوڑی کروں کیا آپ جتنی وائیس بیٹھی ہیں کیا آپ پربو سے کہتے ہیں لوٹ ریموو مائی ڈیمانڈنگ نیچر یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے واپس اس مہیمہ میں آنے کا جو منشتی تھی وہ مہیمہ ہے یشو مسیح یہ سمیہ ہے کہ واپس ہم مسیح میں آئیں بائبل بتاتی ہے ساری باتیں مسیح میں رچی گئی مسیح کے دوارہ رچی گئی اور مسیح کے لیے رچی گئی سب کچھ اس کے دوارہ اور اس کے لیے ہے پرمیشر کی مرضی جانتے کیا ہے اس سے پہلے کہ لوگ یشو مسیح کو بادلوں پر دیکھیں اس سے پہلے لوگ یشو کو آپ میں دیکھیں یہ پرمیشر کی مرضی ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ یشو مسیح کو بادلوں پر دیکھیں اس سے پہلے لوگ یشو کو آپ میں دیکھ پائیں اس لیے یاکوب میں لکھا ہے یدھی تو کروت کرتا ہے تو تو پرمیشر کے درم کو نرواح نہیں کرتا یہ ہندی ہے read in English if you are angry you are not revealing the righteousness of God جب تُو کروت کرتا ہے تو تُو اپنے خدا کو reveal نہیں کرتا بن کرنے سے پہلے ایک آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں covid-19 نے ہمیں ایک gift دیا تھا میں لایا نہیں ہوں اپنے سا mask don't worry میں پہنتا ہوں یہ mask کبھی کبھی ہم اتار دیتے وہ mask کب اتار ہوگے جو بچپن سے کہنا ہے anji کیا ہوا سب چھپکیوں ہو گئے ground میں ساپ آیا ہے کیا بولی اب جانتے ہیں میں نے کئی سال پربو سے کیا پراتنا کی ہے بس میں پانچ منٹ آپ کے لوں گا مجھے بتا ہے ایسے زیادہ برداشت نہیں کر پاؤ گی آپ جانتے ہیں میں نے کئی سال پربو سے کیا پراتنا کی ہے lord kill my hypocrisy میں اتنا اتنا پک نہیں ہوں جتنا میں دکھاتا ہوں تُو نے دو ہزار سال پہلے پتوں کو شراب دیا پتے درشائے جاتے ہیں ہریالی باہر سے اچھے لیکن اندر فل نہیں ہے curse my hypocrisy میرے پھاکھنڈی پن کو شراب دے تاکہ وہ سوک جائے آپ بلیو کیجئے میں نے سالوں تک سالوں ایک بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم گھٹنے ٹیک کے پربو سے کہتے تھے lord killer ego ہمارے گھمن کو ختم کر ایک بھائی ہے میرے چرچ میں little bit mature ہم کئی بار گھنٹوں در کلیسہ کو اندر جا کے گھنٹوں بر پراتنا کرتے تھے گھٹنوں پہ آکے پربو ہمارے گھمن کو ختم کر ہمارے پاکھنڈی پن کو نکال ہمارے اندر دہورہ پن نکال ہم جانتے ہیں ہم جیسے سب کے سامنے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں ہمیں real بنا ہمیں real بنا جو ویکتی اپنے آپ میں ایماندار ہے میں یشو مسیح کے نام سے میں آپ کو sign اپنی ڈال کے دے سکتا ہوں جب بھی خدا آئے گا آپ کو لے جائے گا وہ آپ کو لے جائے گا be honest honest with god honest with people کسی کو دکھا نہ دیں کسی کو چیٹ نہ کریں کسی سے جھوٹے وادے نہ کریں نہیں پورے کر سکتے مت کریں لیکن don't hurt god don't hurt people میرے بھائیوں آپ بھی جانتے ہو پاسٹ میں اپنی گندی ابھی لاشکوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا 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 now stop this آج پتہ نہیں کیوں میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں سے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا بہت اپیوگ کیا ہے now repent i don't know آپ کون ہیں لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر اور آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ نے اپنی ابھی لاشاؤں کے لیے بہتوں کا اپیوگ کیا ہے آپ نے اپنی کچھ باتوں کو سنتجھ کرنے کے لیے بہتوں کو یوز کیا ہے آج خدا آپ سے کہتا ہے repent پشتات کریں جانے سے پہلے ایک لاس لائن کہوں گا آپ جانتے ہو خدا نے آج آپ کو یہ سندیش کیوں دیا تیاری کے بارے میں ایک وجہ سے کیونکہ وہ آپ سے پریم کرتا ہے he loves you actually وہ آپ سے پریم کرتا ہے اگر وہ آپ کو تیاری دینا تو ایسے سندیش آئیں گے بھی نہیں آپ کے پاس کبھی لیکن جانتے ہو ان سندیشوں کا آپ کے پاس آنا یہ میرا سیل فون ہے اس میں نوٹس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں میں آج کیا پرچار کرنے والا تھا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سیکنڈز میں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ سندیش میرا نہیں تھا بردر سورج پریمانی پلیز پریش ٹوڈے اپاوڈ مارتھا اینڈ میری میں نے اپنا نام لکھا ہے اس میں لکھا ہے بھائی سورج آج تُو یہاں پر مارتھا اور مریم کیلئے لیکن جب میں یہاں پر بیٹھا وہ بھائی آراتنا کر رہے تھے خدا نے میرے مائن کو ہی بدل لیا پلیز تُو یہ پریش نہیں کرے گا آپ جانتے ہو پرمیش نے آپ کو یہ سندیش کیوں دیا آج کیونکہ وہ آپ سے پریم کرتا اور آپ جانتے ہو اس نے آپ سے کیسا پریم کیا ہے اپنے بیٹے میں اور آپ میں اسے ایک دن چناف کرنا تھا کہ کسے پرچس کروں کسے خریدوں اپنے بیٹا جو میرا خود کا ہے اور یہ لوگ جو گنےگار ہیں آپ جانتے ہو اس نے پتر کو نہیں آپ کو سنکارا ترسٹ بی ہی لفز یو آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایک دورہ جیون جی رہے ہیں یہاں پر are living a double life آپ اچھے سے جانتے ہو آپ کون ہو اب صرف اور صرف اور صرف ایک ہی لکشہ لے کے چلتے ہو بس لوگوں کے سامنے میری image خراب نہ ہو لیکن بھائی خدا کا کیا پرمیشتر کا کیا موسیقی موسیقی